اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہے آپ میں پھر ایک موی آپ کی طرف سینڈ کر رہا ہوں تو یہ ال جی کی ہے اور چوبیس انچ کی ہے اور میڈ ان انڈونیشیا کی ہے اور اس میں پرابلم یہ ہے کہ آپ سپلائی لگائیں گے آگے بورٹ شاٹ ہے میں نے چیک کیا جب سپلائی لگاتا ہوں اٹھارہ بورٹ کی تو آگے پیشے بورٹ ڈینڈ ہو جاتے ہیں تو اس کا جو پرابلم ہے وہ میں نے سوٹ کیا تو یہ بورڈ ہے اس کا بورڈ میں جب پہلے یہ آپ کپیسٹر بغیرہ ہے یہ کپیسٹر ہے یہ پی ایف ہیں لگے ہوئے اور یہ ساتھ اس کی کوئل ہے اور یہاں سے ہوتا ہوا یہ بورٹ یہاں آتے ہیں اٹھارہ بورٹ یہ اٹھارہ بورٹ پہ رگلیٹر ہے جب یہاں میں نے چیک کیا تو یہ ایریا جو میں نے شاٹ بتا رہا ہے یعنی سرکٹ پورا شاٹ ہے تو اس کا فال میں نے ٹیسٹ کیا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ایسا کریں کہ یہ کپیسٹر دو چھوٹے لگوئے ہیں یہ نان پولر لگوئے ہیں اس کا اولٹ سیز نہیں ہوتا ڈریکٹلی آپ گولڈے سیزہ کوئی نہیں ہوتا یہ جو کپیسٹر ہے جو ایف ہے اس کا اولٹ سیز ہوتا ہے پہلے یہاں سے آپ نے پرنٹ جا رہا ہے یہ یہاں سے آپ کٹ کریں کٹ کرنے کے بعد آپ بیک سیٹ پہ چیک کریں اگر میٹر آپ کا عدد بتا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شاٹنگ آگے ہے تو آگے شاٹنگ پھر آپ چیک کریں گے تو یہاں ایک ریزنس لگی گیا ہے سو اوم کی اس کو پہلے ایک دفعہ آپ اوپن کریں انہوں نے یہ اٹھارہ موڈ پے اور نیکٹی پے لگائی ہے تاکہ اس میں جو امپیر زیادہ آگے آئی سی کو امپیر زیادہ نہ جائیں جو ضروری امپیر ہیں وہ جانے چاہیے پیر سے ہمیشہ چیز ہوتی ہے تو پھر آپ اس کو اپن کریں گے تو پھر آپ چیک کریں کہ اگر بھی شاٹ ہے سرکٹ تو پھر آگے آ جائیں گے یہ پرنٹ ڈریکٹلی یہاں پہ آ رہا ہے یہاں میں نے پہلے سے یہ کٹ یہاں لگایا اب یہ سوالڈ کر دیجئے تو یہ کٹ لگا کے پرنٹ کو پیچھے کا سرکٹ چیک کیا ہے تو جب پیچھے کا چیک کیا تو پیچھے شارٹنگ نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ شارٹنگ آگے آ رہی ہے تو پھر یہ پرنٹ یہاں کر بریک ہوتا ہے یہاں رک جاتا ہے یہاں سے یہ نیچے جا رہا ہے کیونکہ پرنٹ یہ ڈبل ہے بہت پرابلم ہے ڈبل کی اب ڈبل پرنٹ رپیر کرنا مکینک کے لیے ٹیکنیشن کے لیے بہت ہی مشکل ہوتا ہے تو یہ نیچے آ رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ پھر یہ نیچے جا کے یہ ایک تسری آ گیا ہے اور پھر ایک تسری آ گیا ہے آپے یہاں پھر دوبارہ ایک تک دیگری کٹ لگانا ہے کٹ لگا کے اس کو نیچے والے اریا کو چھک کرنا ہے اگر نیچے والے اریا شارٹ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ شارٹ اریا لائن شارٹ بوٹ ہو جائے یہاں پہ آ رہی ہے یہاں پہ یہ میں نے آپ دیکھ رہے ہیں نان پولر یہ میں نے اوپن کیا ہے یہ ایک کپیسٹر شارٹ تھا یہاں تک آ رہا ہے کیونکہ یہ یہاں آکے یہ اٹھتر پانچ کا ریگولیٹر لگاؤ چھوٹا سا تاکہ اس ایریے کو وہ اٹھتر پانچ کی ذریعے وولٹ مہیا کہے جائیں یہ جو آئیسی وغیرہ لگے ہوں گے ان کو یہاں وولٹ بھیجیں باقی یہ بھی اٹھتر پانچ کا یہ اس ایریے کو وولٹ دیتا ہے تاکہ پورا وولٹ مستقیم ہو جائیں تو جب یہاں نے یہ کپیسٹر کا فارٹ یہ نکالا ہے یہ کپیسٹر دانپولر ہے آپ یہاں دوبارہ نیا کپیسٹر لگائیں انشاءاللہ آپ کا یہ ف اور یہ سارا کلیر کر دی آپ نے سارا مکمل ہے تو یہ طریقہ ہے اس کا چیک کرنے کا ابھی اس کا آپ نے اگر مسئلہ آتا ہے تو پہلے تو آپ یہ چیک کریں یہ کپیسٹر یہاں کٹ اپ لگائیں گے تو یہ بیک اگر پھر بھی شارٹ بول دی ہے تو یہ دونوں نال پولر جوان یہ خراب ہے اگر یہ ٹھیک ہے تو پھر لاسٹ بھی یہ کپیسٹر ہے یہ نکال کے کپیسٹر یہاں ایسی ویریو کا لیڈی کے بورڈ کافی آپ کے پاس پڑھیں گے وہ کسی کا کپیسٹر یہاں لگا دیں وہ ضروری ہے کہ تاکہ نیکسٹ بار جو ہے نا یہ دوبارہ فارٹ اگر آتا ہے زیادہ ورڈ ایمپیر بڑھتے ہیں یا ورڈ بڑھتے ہیں تو یہ کپیسٹر شارٹ ہو اور آگے پورا سسٹم ٹھیک رہے آپ کا اگر آپ یہ نئی کپیسٹر لگائیں گے تو یہ ہی ہوگا دو تین مہینے کے بعد دوبارہ اگر کرنٹ بڑھا تو پورا بورڈ ڈیٹ ہو جائے گا تو ہم اس کو ابھی چیک کریں گے یہ ہم نے کلیر کر دیا ہے بورڈ انشاءاللہ یہ لگا دی اور یہ پتہ ہو گیا اور اور جہاں پہ ہم اس کو بھی ایڈیسٹ کریں گے یہ بھی لگی اور باس کی اس کا جہاں پہ جو ایڈیسمنٹ ہے یہ سپیکر کی طار ہے اور یہ ہمارے پاس سپلائی ہے اور یہ ایچ ڈی کیبل ہے ہمارے پاس رسیور آن ہے اس کو ابھی چیک کریں گے اور یہ ہم نے ادھر اور شہرا پاس رسیوری اور یہ ہمارے پاس رسیوری اور این پاس رسیوری ہے ہمارے پاس رسیوری اور پورے بول کی شارٹنگ ٹھیک ہو گیا ہے اکبر خطر آجا بھائے یہ بھائے تو جب کبھی بھی مسئلہ آئے تو یہ کپیسٹر آپ نے اوپن کرنا ہے اور یہاں نیا لگانا ہے یہ بھائے اور انشاءاللہ ہماری یہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی موڈل نمبر پھر آپ کو میں دکھا رہتا ہوں یہ موڈل نمبر ہے اس کا ال جی ٹوانٹی فور ایم ٹی ایم آئی ٹبل فور ای ہے اور میڈن انڈونیشیا کہی بنی ہوئے ہیں انشاءاللہ یہ موڈی میری آپ کو پسند آئے گی خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ